اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ خوبصورت راستہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کو لے کے جائے گا ویڈیو پوری دیکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اختار دوگرا تو آپ اس وقت اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے باپ سلام دیکھ رہے ہیں باپ سلام اس دروازے کو کہا جاتا ہے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داخلی دروازہ ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سیدھا جاتا ہے سلام پیش کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اسی لئے اس دروازے کو باپ سلام کہا جاتا ہے اور اب آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی لیپ سائیڈ پہ بھی رائٹ سائیڈ پہ بھی یہ رائٹ سائیڈ پہ جہاں پہ یہ لوگ چلتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ رائٹ سائیڈ کے بعد دوار آتی ہے اور دوار کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہن مبارک ہے جہاں سے باہر سے ہم بیٹھ کے سبت گھنبر دیکھتے ہیں یہاں سے لیپ سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ پولیس والے کھڑے ہیں تو اس سائیڈ پہ ریاض الجنہ ہے اور ریاض الجنہ اس جگہ وہ کہا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ممبر سے میرے گھر تک کی جو درمیان کی جگہ ہے یہ جنہ کے باغوں میں سے ایک باغ ہے بلکل آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظر آ رہا ہے میرے رسول سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے اور یہ جو بیچ کی آپ کو جہاں سے جگہ نظر آ رہی ہے جہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں اسے ہی ریاض الجنہ تہا جاتا ہے اور یہ بلکل اس کے آگے جو دوسری جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محراب رسول اس جگہوں کہا جاتا ہے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے امامت کروایا کرتے تھے اور یہ جو محراب رسول اور ممبر رسول ہے یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تفصیلاً آپ میری ویڈیوز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں جو جگہ ہے یہ ریاض الجنہ کے اندر ہی ہیں اور بلکل آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لوگ نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں یہ ریاض الجنہ کے اندر ہی نوافل ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کو دیواریں نظر آ رہی ہیں جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے گھر سے ممبر کے درمیان کے جو جگہ ہے تو یہ دیواروں سے مراد یہی ہے کہ یہ آپ کو دیواریں یہاں سے نظر آ رہی ہیں یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں ہیں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک ہے تو یہ دوسری سائٹ پہ آپ کو ایک لمبی لائن لگی نظر آ رہی ہے یہ جو لمبی لائن ہے یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلام پیش کرنے والوں کی ہے تو ان میری اللہ صلی اللہ سے دعا ہے جو کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے میرے بھین بھائی جو جو کوئی بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدہ جلد یہاں پہ آنا قبول و منذور فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نیک خواہشات کو قبول و منذور فرمائے یہ روزہ رسول کی سنہری جالیاں نظر آ رہی ہیں جی آپ بھی میرے ساتھ مل کے ایک بات دروشری پڑی اور اس ویڈیو کو پھر شیئر کیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے یہاں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ سب یہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیہ وسلم کے گھر کے اندر موجود ہیں اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدہ جلد یہاں لے کے آئے آپ اپنی آنکھوں سے یہ خوبصورت نظارے دیکھیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے آپ مزید ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے اگرہ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ